بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع تاریخ انبیاء اور یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے انتظار مہدی کوٹ میٹھن کی فرمیش پر اللہ کا ارادہ ہوا کہ آدم کی نسل ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو دو بیٹے عطا کی اور ساتھ ساتھ دو بیٹیاں بھی عطا کی یعنی ایک حابیل کے ساتھ ایک قابیل کے ساتھ اور جو صبح پیدا ہوئے ان کا شام کو دوسرے کے ساتھ نکاح کر دیا گیا یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے تشیع کا عقیدہ نہیں ہے تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو لڑکیاں بھیجی ایک خوبصورت تھی اور ایک زیادہ اچھی نہیں تھی جو خوبصورت تھی اس کا عقید حضرت حابیل کے ساتھ ہوا جو زیادہ خوبصورت نہیں تھی تو اس کا عقید ہوا قابیل کے ساتھ اور قتل کی ایک وجہ یہ بھی بنی روایت میں ہے کہ حضرت آدم نے جب سجے سے سر اٹھایا تو دائیں طرف دیکھا تو تین خوبصورت شکلیں نظر آئیں پوچھا حضرت آدم نے جو پہلے نمبر پہ تھی آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا جی میرا نام ہے عقل دوسری خوبصورت شک اس کا نام تھا محبت اور تیسری کا نام تھا حیاء یہ دائیں طرف تھی اور تین بدصورت شکلیں پائیں طرف تھی تو جو پہلے نمبر پہ تھی اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرا نام ہے تقبر دوسری نے کہا جی میرا نام ہے بے حیائی اور تیسری نے جواب دیا کہ میرا نام ہے نفرت تو حضرت آدم نے پوچھا عقل سے تیرا ٹھکانہ کہاں ہے تو اس نے کہا میرا ٹھکانہ انسان کی کھوپڑی ہے اس کے مد مقابل سے حضرت آدم نے پوچھا آپ کا نام تو تقبر ہے اور مقابلے ہو عقل کے تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے تو تقبر نے جواب دیا میرا ٹھکانہ انسان کی عقل انسان کی کھوپڑی ہے تو حضرت آدم نے فرمایا وہاں تو عقل رہتی ہے کھوپڑی تقبر کا جواب ملا جب میں آ جاؤں تو عقل نہیں رہتی پھر دوسرے نمبر سے پوچھا آپ کو حیاء کہتے ہیں آپ خوبصورت ہو اور مد مقابل بے حیائی سے پوچھا آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے حیاء تو آنکھ میں رہتی ہے تو بے حیائی نے جواب دیا جب میں بھی آنکھ میں رہتی ہوں جب میں آ جاؤں تو حیاء نہیں رہتی تیسرے نمبر پہ حضرت آدم نے محبت سے پوچھا آپ کا ٹھکانہ تو اس نے جواب دیا میرا ٹھکانہ انسان کا دل ہے نفرہ سے پوچھا تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے تو اس نے بھی جواب دیا میرا ٹھکانہ بھی انسان کا دل ہے جب میں آ جاؤں تو حیاء محبت نہیں رہتی جب میں آ جاؤں تو محبت نہیں رہتی حضرت آدم مکہ میں دفن ہوئے حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان آٹھ پشتوں کا فاصلہ ہے جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح حضرت آدم کے جسم مبارک کو مکہ سے کشتی پر سوار کر کے لائے اور حضرت آدم کو دفن کر دیا نجف اشرف میں اب بھی حضرت آدم اور حضرت نوح دفن ہیں نجف اشرف میں اور مولا علی علیہ السلام درمیان میں دفن ہے دائیں جانب حضرت آدم ہیں اور بائی جانب حضرت نوح ہیں دو نبیوں کے درمیان سویا ہوا ہے علی ابن ابی طالب انشاءاللہ آنے والی قسمیں تھوڑا تذکرہ ہوگا حضرت شیس اور حضرت عیدریس کا و السلام